سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر کیسے قیامت قائم ہوگی وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَوْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سور پھونکی جائے گی ہو گئے کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی ختم ہونے والی سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں گیلیکسی کے اندر جو سٹارس ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے اس میں سورج کی بھی عمر ہے چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے یہ سائنس کی باتیں ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے تیسویں پارے میں اللہ تعالی نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب وید الجبال سگیرت اور پہاڑ جہنا اڑا دیا جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی زمین پوری ختم کر دی جائے گی اور سور قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسس کس طرح سے شروعات کیسی ہوگی وہ ایک لمبی گفتگو ہے مختصرا نعذ کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئیں ہیں اسے اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی دجال آئے گا دابت الارد آئے گا یاجوج ماجوج نکلیں گے پھر اس کے بعد سورت پچھن سے نکلے گا یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روی زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کوئی کسی کی کسی کو پڑی نہ ہوگی اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے کوئی کپڑا کٹ رہا ہے کوئی دودھ دوہ رہا ہے کوئی کھیتی باری میں کھیت حل چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے اچانک ایک سور کی آواز آئے گی وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑا ہے اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں وہ بجانا شروع کریں گے شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا کپڑا کٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کہنچی گر گئی جو کھیتی باری کر رہا تھا حل چلا رہا تھا وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسی رہ جائے گا یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا جو عورتیں حمل سے ہوں گی اور اس کے بعد پھر ایسی غشی پھر سب پر موت تاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا یہ قیامت ہے یہ قیامت ہے سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روح زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے ثم نوفق فیہی اخراؤ پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا لیکن کیسے سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے پہلے انسانوں کی موت پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں جنات ہیں جانور ہیں سب کی موت چرین پرین تو چھوڑے نباتات یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ستارے چاند سورج سب بلکہ اللہ تعالی کے جتنے ملائکہ ہیں جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی سب سب موت کے شکار ہوں گے اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو آپ پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت تاری کرے گا اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے اور پھر اللہ تعالی اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے ان کو بھی موت ہے اور پھر ہم نے پڑھا جو کچھ بھی ہے سفنہ ہو جائے گا تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی کوئی نہیں باقی رہے گا پھر جب مولا کی مرضی ہوگی رب تبارک و تعالی دوبارہ اسرائیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اسرائیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو پھر سے پھونکو اب جب دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے پہلے والا یہ نفخِ اولہ اس کو کہتے ہیں وہ موت کا تھا اور نفخِ ثانیہ حیات کا ہے زندگی کا ہے اب رب تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کتنے انسان آئے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے کسی کو جھلا کر ختم کر دیا گیا ہو کسی کو جانور کھا گیا ہو کسی کو پانی میں ختم کر دیا گیا ہو کسی بھی طرح سے لیکن مولا تعالی سب کو اٹھانے والا ہے لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روح زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد رسول اللہ کی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے ان کے بعد ابو بکر صدیق ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندے پر ہوگا دوسرا عمر ابن خطاب کے کندے پر ہوگا یقیناً وہ اس دن کے دولہ ہے قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمائے سورہ زمر میں دو آیتیں آئی ہیں اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لائے جائے گا میدان قیامت میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں اس کے بعد ان آیتوں کی تفصیل پر آتا ہوں پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں یہ آسمان ہے ہی نہیں تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے کہاں بنے گا کس طرح بنے گا اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی کیا رہے گا نیچے آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں محلوم لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق آگئے وہ تامبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی یہ مٹی والی زمین نہیں اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لاکر کھڑا کر دیا جائے گا اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی مارت ہوگی نہ درخت ہوگا وہ بالکل فلیٹ زمین ہے صرف میدان ہی میدان ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی امارت دیکھے گی یا کوئی درخت دیکھے گا یا کوئی پہاڑ نہیں کچھ نہیں صرف سیدھی زمین اسی لیے کہ وہاں تم پانچ سو سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتہ بھی نہیں ملے گا ایک پتہ بھی نہیں کہاں سائے حاصل کر سکتے گا لیکن کچھ کچھ نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا وہ کون لوگ ہیں ان میں کئی لوگ ہیں جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں رجل تعلق قلبہ بالمساجد وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے آپ کی نماز ہو گئی بیٹھے کیوں ہیں نماز ہو گئی نماز کے بعد چلے جانا چاہیے لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے انہیں لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ ہونا کیا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے مشرقین بھی ہوں گے جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں سلحہ بھی ہیں صحابہ بھی ہیں علماء بھی ہیں سب ہیں لیکن کسی کو کچھ سوجتا نہیں کہ کیا کیا جائے یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ آپ تو ہم سب کے باپ ہیں ہمارے لئے اللہ کی وارگاہ میں سفارش کریں کہ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتا چل جائے ہمیں کہاں جانا ہے جنت میں یا دوزخ میں یہ ابھی پتا چل جائے حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرمائیں گے کہے لوگو جاؤ اس لئے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالی اللہ مجھے اس پر عطاب نہ فرما دے جاؤ کسی اور کے پا جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء اکرامی کہتے ہیں آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قہار ہے وہ جبار ہے اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے آج کی بادشاہت کس کی ہے پھر اللہ خود فرمایا گا للہ الواحد القہار ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی صرف اس کی حکومت ہے انبیاء ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے تو حساب تو شروع فرما اس کو کہتے ہیں شفاعتِ کبرا یہ کیا ہے شفاعتِ کبرا بڑی شفاعت یہ سب کے لئے کافروں کے لئے مشرقوں کے لئے سب کے لئے یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی کہ اللہ حساب تو شروع کرے یہ شفاعتِ کبرا ہے حساب شروع کرے مولا تعالی ساری انسانیت کے لئے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرما دا ارفع رأسک یا محمد حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی سنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی اور اسی دن مجھے اللہ تلقیم بھی فرمایا گا اور جب حضور سنا کر رہے ہوں گے اللہ فرما دا ارفع رأسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اور پہلا جواب ہے باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی جس کی ڈیوٹی تھی جس کا جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے حساب و کتاب ہوں سب کے نامیں عمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائیں سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے اب حساب کا آرڈر آ گیا حکم آ گیا تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے عمال نامیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے عمال نامہ یہ چار پننے کا ہوگا ہاں جیسے اگزام پیپر میں فل شیٹ اے فور سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامیں عمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتا ہے تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لارے ہوں گے اس میں سب لکھا ہوگا زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا ساب ڈیٹیل ہوگا اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے مَا لِحَادَ الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا اَحْصَحَا اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ساب لکھ دیا گیا ہے اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نام عمال پکڑا دیے جائیں گے فرمایا گیا ہے اس کے لئے وہیں سے ہلکا پنہ بشارت ہے کہ آسانی ہوگی اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر یہ تو نے کیوں کیا تھا اس کی وجہ بتا یہ تو نے کیوں کھایا تھا اس کی وجہ بتا اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا اس کا سبب بتا صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں آندھے مو کھینچ کر کے دوزق کی طرف لے جائیں یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لئے ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے جب حساب شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں پوچھیں آپ کو دیا جائے گا حضور ارز کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرماتے ہیں میری امت کا حساب آسان فرماتے ہیں اب حضور کو اختیار دیا جائے گا حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا دیکھو میرے عزیزوں بھرا مجمع ہے کتنی امتیں ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا کیسے حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے یہ جو آزائے وضو ہیں چہرہ اور ہاتھ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ صورت کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے جس کے جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پا کہی ہے وضو کی آزائے کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے فلا میرا امتی ہے فلا میرا امتی ہے بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لائے جائے گا الگ الگ روایت ہیں اس میں تین لوگوں کی متعلق ورمائے گیا ایک عالم ایک شہید اور ایک امیر آدمی پیسے والا حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں یہ جو امیر تھا بہت پیسہ مارتا تھا اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑکر کے تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا سب سے پہلے رب تبارک و تعالی اس قاری قرآن کو بلائے گا بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی اچھی آواز دی تھی تُو نے اس آواز کا کیا کیا وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں رب تعالی فرماتا ہے تُو تو ہی چلیہ پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں کیا آواز ہے اور لوگوں نے تعریف کر دیا دنیا میں تجھے دیرہ بدلہ مل گیا یہاں قیامت میں کچھ نہیں جاؤ جہنم میں مالدار آئے گا اس سے رب تعالی فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا کیا کیا کہے گا رب تعالی میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے بہت خیرات کیا ہے اللہ کریم فرماتا ہے کہ تُو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں سخی کہیں تیری امال کی تعریف کریں تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا تیری خواہش ہو گئی یہاں کچھ نہیں اسے بھی فرمائے دائے گا دوزخ میں ڈال دوں تیسرا جو شہید ہے اس کے لئے بھی رب تعالی فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی کیا کیا کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا فرماتا ہے رب تعالی کہ تُو تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہدری کی تعریف کریں لوگ تجھے بتل جلیل کہیں مجاہد کہیں تُو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لئے کرتا رہا اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے اسے بھی دو زخمیں بھیڑ دیا جائے یہ ریاہ کاری ہے یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے یہ تین لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ پانچ سوالات نہ کر لے ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کہاں خرچا کیا یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا ہر ایک کو بتانا پڑے گا اب آپ اپنی اپنی تھیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچا کیا اللہ کو مجھے بتانا ہے آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے کیر نہیں کرو گے لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا وہی اب آیت کریمہ ہے کافروں کی جماعت کو فرجتے کھینچتے ہوئے دوزق کی طرف لائیں گے دوزق کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو ارض کروں گا آخری میں رمضان کے آخر میں کیونکہ یہ جو آشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا آشرہ ہے کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمایا ہے کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت سے جب لائے جائے گا دوزق کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لائے جائے گا پھر دوزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے وَتِحَتْ أَبْوَا بُحَا دروازے کھول دیے جائیں وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جو دربان ہے دوزق کے دروازے پر حضرت مالک وہ فرشتے ہیں بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے جو جماعت دوزق میں ڈالے جانے کے لئے لائے جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَدْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَذَا اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کہ کسی نے نہیں سنایا تھا یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈر آیا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے یہ دوزق کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیئے تھے نبیوں کے پیچھے نہیں چلے قیامت کی دن پر یقین نہیں رکھے اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہم جا رہے ہیں قِيلَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ان سے کہا جائے گا اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین افیہ ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخت مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہوں گے فَبِئْسَمَسْوَ الْمُتَكْبِرِينَ اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا زمین پہ اترہنے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اب سنیئے ایک ہزار سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک کون جو دربان دوزخ ہے دربان ہے دوزخ کے دروازے کا وہ ایک ہزار سال کے بعد سن کر کے پوچھیں کیا بات ہے تمہاری کیا جاتے ہوں کفار و مشرقین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غزب پر خدا قہار ہے غزب پر اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا پھر وہ ایک ہزار سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے چیختے رہیں گے دوسرے ہزار سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے آپ کی بار حضرت مالک کہتے ہیں میں ہمت کرتا ہوں اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر علیہم ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس آجا میرے بندے میری طرف آجا ففر رو اللہ کی طرف دوڑ پڑا نہیں سنتا تھا ایک دن بھی نہیں سنا اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے پکار رہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو گے یہاں پر اسی لئے میرے عزیزو کفر سے ڈھرو گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں اسی لئے اولیاء امت ڈھرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جانا پڑے گا نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لئے ہے کافروں اور مشرقین کے لئے نہیں قرآن میں اللہ نے فرما بے شک اللہ تعالی اس کے ساتھ کیے ہوئے شرق کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا کفر کو اور شرق کو معاف نہیں کرے گا اب سنیئے دوسری آیت ہے اس میدان قیامت میں کچھ وہ جماعتیں بھی ہیں جو دنیا میں تقوی حاصل کر چکی تھی فرمان خدا پر چلتی تھی ان کی نمازیں ٹھیک تھی اللہ سے ڈرتے تھے اپنی راتیں وہ رو رو کر گزارتے تھے مولا کو پکارتے تھے وہاں قیامت کے دن اللہ اللہ ان کے حال یہ ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا فرشتے ان کو سجا کر کے لا رہے ہوں گے اور وہ بھی جماعت جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف تو جیسے ہی وہ پہنچیں گے فتحت ابوا ابوہا قرآن میں ہے ساتھوں دروازے جنت کے ان کے لئے کھول دیے جائیں گے یہ پریزگار لوگ ہیں یہ تقوی والے لوگ ہیں جیسے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وہاں پر بھی دربان ہے ایک جنت کے دروازوں کا دربان وہ حضرتِ رزوان ہے علیہ السلام وہ فرشتہ وہاں پر ہے جنت کے دربان ہے جیسے ہی یہ جماعتیں قریب پہنچیں گے دروازوں کے کیا کہے گا دربانِ جنت وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ مبارک ہو اللہ کی سلامتی ہو تم یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا سلام علیکم یہ جنتی سلام ہے یہ دربانِ جنت جو داروغہ ہے جنت کے دروازوں کا وہ سلام کرے گا فرشتہ جو آ رہے ہیں جنت میں سلام علیکم تِبْتُمْ مبارک ہو خوش حامدی اللہ کی سلامتی ہو فَدْخُلُوْهَا آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ خالدین ہمیشہ کے لئے اب تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے اب ہمارے اس چھوٹی سی زندگی میں بتاؤ میرے عزیزوں اب اندر جیسی ہی جنتی داخل ہوتے ہیں کیسے سب سے پہلی نعمت کیا ملتی ہے جنت میں اللہ اکبر آپ کے لئے اور ہمارے لئے سیب ملے گا انگور ملے گا گوشت ملے گا کھانے کے لئے کیا ملے گا میرے عزیزوں سب نعمتیں اپنی جگہ پر لیکن فرمایا گیا جنتی جیسی ہی جنت میں پہلا قدم رکھتا ہے محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لئے اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیز جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اب سور واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو جنت کا اس میں تذکرہ ہے اللہ نے فرمایا فِلَّةٌ مِّنَ الْاوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى صُرُّ رِمَّوْضُونَةٍ مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مَتَقَابِلِينَ وَا دیوان لگائے ہوں گے بڑے بڑے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہوگی پورے زمین پر جو گھاس ہوگی وہ زافران سے بھی زیادہ ملائم اور اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ ایسے باغیچے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ایسی نہریں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور تھنڈا یہ تھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی جنتی جتنے بھی ہوں گے وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے ایسے چمک رہے ہوں گے دمک رہے ہوں گے چودمی کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے ایک محل سامنے ہوگا دوسرا محل ادھر ہوگا آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لئے غلمان لڑکے بھی ہوں گے حوران جنت وہ جنتیوں کی خدمت کے لئے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی وہ اتنی حسین اور جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لئے آج تک نہ ویستی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لئے کیا نہیں ہوگا ایک طبقہ انبیاء کا ہے ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے ایک طبقہ شہداء کا ہے ایک طبقہ صدیقین کا ہے اور پھر جنتی کے لئے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراں اس کے لئے وہ حاضر کریں گے جو چیز کی خواہش کرے گا جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے صحابہ میں خلپہ راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے انبیاء اکرام کہاں ہیں شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے جنتی گھوم رہا ہوگا اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء صالحین شہداء اور رسولانِ ازام کے ہاں جاتا رہے گا آتا رہے گا جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حورانِ جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں اے حورانِ جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناو سو سال تک وہ حورانِ جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے دعود علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے دعود خلیفت اللہ آؤ ان جنتیوں کا اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناو اب وہ سو سال تک سناتے رہیں گے اور جنتی مدھوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سہراب ہو گئے کہ دعود علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لئے کھڑی ہو جاتی تھی پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو ہم سننا چاہتے ہیں رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتو ہجابات ہٹاؤ اب میں سناوں گا اور میرے بندے سنیں گے اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لئے کہ بغیر ہجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم ہجابات ہٹا دے گا جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدارِ الٰہی ہے اسی لئے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو دو خوشیاں دی جائیں گی کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے ایک تو اس کے پیٹ ٹھنڈے ہونے کی خوشی ہے گھلا تر ہونے کی خوشی ہے لیکن دوسری خوشی ہر افطار کرنے والے روزے دار کے لئے کہ رحمان فرمایا گا میں نے تیرا محفوظ کر لیا ہے جنت میں اب تجھے میں اپنا دیدار کرا ہوں گا روزے داروں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے میں نے یہ جو دو آیتیں آئی تھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی فیصلہ تمہارے پاس ہے زندگی کیسی گزار ہوگی لیکن میرے آقا نے فرمایا جنت کا جو راستہ ہے نا وہ کیسا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے یہاں دنیا میں جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے بہت تھنڈا ہے بہت آرام دے ہے دوزخ کا راستہ میں الٹا تو نہیں بول رہا سیدھا ہی بول رہا ہوں جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے اور جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا یہاں دنیا میں کانٹوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس پر اگر کوئی چل گیا تو وہ کانٹیں ختم ہوتی ہی اس کے لئے جنت کے باغات ہیں اور جو دنیا میں ان پھولوں کے راستے کو چن لیا دوزک کے جیسے ہی یہ راستہ ختم ہوگا اس کے بعد صرف آگ ہی آگ ہے آگ ہی آگ ہے چنو کون سا راستہ تم یہاں کے پھول چاہتے ہو یا پھر آخرت کی باغیچے یا یہاں کے کانٹے اور آخرت کی آگ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کس طرح سے تم اپنی زندگی کو متعین کرتے ہو بس اللہ تعالیٰ یوں فرماتا اقترب لنناس حسابہم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مَعْرِضُونَ اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مو پھیرے ہوئے ہیں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے میرے عزیزو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب ہیں چودہ سو سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا دو انگلیاں قریب ہیں اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریبا پوری ہو گئیں بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا شابان کا مہینہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شابان کا مہینہ فرمایا گیا کبھی کبھار پورے شابان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے آمال اللہ کے حضور جاتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے آمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں جب میرے آمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کے حالت میں ہوں تو یہ شابان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شابان میں موتیں بھی کسرس سے ہوتی ہیں لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب پندروی شابان کو جوب شبرات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے کتنے لوگ جانے والے ہیں کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرمارا ہوگا حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلان ایک مہینے بعد دو مہینے بعد دیڑھ مہینے کے بعد اس کی فلان وجہ سے موت آئے گی لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا وہ بندہ جس کے موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے فرشتے لے چکے ہیں وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شابان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے اسی لئے میں ارز کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب الناس حسابہم وہم فی غفلت معردون اللہ فرماتا ہے لوگوں سے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں وہ دور آئے آج بچے تو ہمارے جوان ہوئی چکے ہیں جو چھ سال کے بچے ہیں پانچ سال کے بچے ہیں جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا آپ کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے ہیں آٹھ سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے ساری سکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں ٹیسری جماعت کا چوتھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے تو بچہ بچہ کہا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بڑے ہیں اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنی بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی پچیس سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا آ گیا کمزوریاں آ گئیں تیس سال پہلے کے دور میں چالیس سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا اب کے دور میں چالیس سال تو بڑھاپا ہو گیا تیس سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا اور جو جوانیوں بڑھاپے میں اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو ساٹھ ستر سال کی عمر ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے نعمت ہے باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا ابھی دس سال پہلے بیس سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں خالی وقت اسے ملے تو نشا بھی یاد آ جائے خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میں اعلان بھی بڑھ جاتا ہے خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور آیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالی دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا برائیوں سے آزاد کر دے گا قرآن میں رب تعالی فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لئے کافی ہے ہمارا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے کیا ہی بہترین وکیل ہیں جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَتٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْسُو اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گئے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا جس نے کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا ایسی جگہ جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی کوئی برائی نہ سکے گی اسے لیے کسرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کی ہمیشہ قائم رہے ہیں ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالی کی یاد سے مامور کرنے کے لیے ویسے کھانا تو دن میں تین مرتبہ اور کوئی تو پانچ مرتبہ کھاتے ہیں اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں کے آنا ضروری ہے یہ مجلسوں کی پابندیاں اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کرنا چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے ہر کوئی چل رہا ہے پھر رہا ہے دنیا میں مصروف ہے تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے اور لوگوں سے ملاقات بھی کر رہا اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے اور یہی جو ایندھن ہے یہ پیٹرول ہے اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے پانچ منٹ دس منٹ اس مولا کو بکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے لوگ موبائل دیکھتے گانے سنتے فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا میرے عزیزو قرآن میں مولا فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس کال میں اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے اپنے آپ کو بیزی کر رکھا اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا آج محفلِ ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے مفسرین نے کہ اللہ تعالی وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتیں ہوں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا لیکن اس کے لئے یہ کسرت سے تم اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو تو بہرحال میرے عزیزوں قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے روبوٹ سے چلے گی اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی آنے والا ہے لیکن آپ کو ہی کہے تو آپ کو کوئی تاجب نہیں ٹچ سکرین کوئی تاجب کی بات نہیں بینا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی اس قدر بدل جائے گا آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں زندگی باقی رہی تو دس سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی اس لئے میں تمہیں میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں توتہ لے کر جو بیٹھتا ہے یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے رونما ہونے والے واقعات ہیں میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی اس لئے کہ ہمیں پتا ہے دنیا کے سارے سائنس دان جھوٹ بول سکتے ہیں مدینہ والے کی بات جھوٹ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لئے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے اب آپ دیکھیں محنت سے آج ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے وہ بھی ابھی آئی چکا ہے وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہوتا ہے گا تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو کلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کلم چھوڑ گیا تمہارے آج یہ سب چیزیں چھوڑ جائیں آگے اب دور کے مطالق پیشنگوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں یہ دنیا کا پلان ہے یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا اللہ کے قانون کے خلاف ہے لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے لیبوریٹری کے اندر ماں کی جیسے رحمدانی ہوتی ہے بچہ دانی آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے نہ کوئی عقد نہ کوئی ایگریمنٹ کچھ نہیں جس کو بچہ چاہیے وہ لیپ سے خرید لے ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بی 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 کے مطالق جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بی 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 سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے اور بعض دوسرے طریقے کی کسی دوسرے کا لاکر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے یہ تو سراسر حرام ہے زنا ہے لیکن عیمہ اکرام فقہ اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ ناجائز ہے ناجائز ہے بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے حضرت ابو حریرہ رضا تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عذر ہوئے عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو تو پریکوشن لیتے تھے وہ لوگ اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا وہ انزال نہیں کرتے اس سے پہلے جدہ ہوتے حضرت ابو حریرہ رضا تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا کوئی عزل کر لے الگ ہو جائے اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ آگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی واقعی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا اور شیطان اس کو ہاکتا رہے گا صبح سے شام تک شام سے صبح تک اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دیں یعنی کوئی رات کا تصوری نہ رہے نہ اندھیرہ آئے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریخی بلکہ پورا ٹوٹل ٹونٹی فور آرز ایسا ہی اجالہ ہی اجالہ دکھنا چاہیے تمہاری نیندیں ختم ہو کسی کے لیے بھی اندھیرہ ہو گیا چلو سوئیں یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت عادت ہے ہر چیز جو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا عرب میں آج پتا ہے آپ کو سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں مدینہ میں جا کر دیکھ لیں چار چار سال پانچ پانچ سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر پورے پہاڑ کو ساف کر دیا پتھر کے پہاڑ اصل میں یہ نظام قدرت ہے پہاڑ یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے زمین پر والجیبال اوتادہا یہ میخ بنا کر کے اس میں گار دیئے گئے ہیں تاکہ زمین ہلنے نہ پائے زمین پانی پر ہے اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھار کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں گے ادھر سے ادھر زمین ہل جائے گی اور اور تو اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے بڑھاتے قانون خداوندی میں چھیڑ چھار کے لیے کیا نہیں کیا انہوں نے جالی اور آرٹیفیشل ارث کو اکلانے کی کوششیں کی مسنوئی زلزلے مسنوئی بارش بارش ہوتی نہیں لیکن پورے کلوڈ کو جمع کر کے بادلوں کو جمع کر کے ایک جگہ اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے سے پانی برسا دیا جائے لوگوں کو لگتا ہے کہ عبر چھا گیا اور پانی آنے لگ گیا یعنی بارش بھی مسنوئی برسائی جائے ہوایں بھی مسنوئی چلائی جائیں پہاڑ بھی کٹ دیا جائیں جالی زلزلے لائے جائیں سنامی کو بھی لانے کی ترقیبیں ان لوگوں نے سوچی کہ زیر زمین جو لاوہ ہوتا ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیا جائے تاکہ پانی کی موجیں بے قابو ہو کر بہت زیادہ لہریں اٹھ جائیں اور دنیا میں تباہی مچائیں بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں لیکن بیماریاں یہ لیب میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرس بنائے جائے اور لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے جائے جس کو آج دنیا کی بڑی طاقتیں بائیو ویپن کہتی ہیں یعنی ہتھیار صرف گولہ بارود بندوق اور میزائل ہی نہیں ہیں ہتھیار یہ وائرس بھی ہے کیمیکل بھی ہے دوائیوں کی شکل میں یہ برسوں سے یہ تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں حتیٰ کہ یہ نظام خدرت کو نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے ٹرانس جنڈر ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا اور مردی سے آج میں اپنی اپنے جنڈر کو اپنی جنس کو چینج کروالے ہیں یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھا رہے ہیں اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو آری کر دیا جائے کاہل بنا دیا جائے اس لیے دیکھیں وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سراخ میں رزق دیتا ہے مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا لیکن اس کا حکم یہ ہے قد اذا قدیت الصلاة فنتشیرو فی الار جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آجا رزق آجا رزق آجا یہ نہیں ہے تمہیں کیوں تم کاہل اور سست نہ بنو تمہیں فرمایا گیا ہاتھ پہر چلاو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی محنت سے اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے اور لوہے کی زیرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے اور اس کی آمدنی سے حضرت دعوت علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے حضرت عبراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے کوئی گھر بائٹ کر کے نہیں میں کچھ پراپرٹی ملی تو کیرائے پر چڑھا دو اور کیرائے کھاتے رہو کیوں محنت کرنا ہے کوئی کام کیوں کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کیرائے مت کھاؤ کھاؤ کیرائے لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناوگے تو یہ شیطان کی آماجگا بن جائے گا دماغ اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤگے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑوگے یا آلڑی جو سائنس دانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت اسی لیے آپریشن ٹھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور منڈک کا استعمال ہوتا ہے دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے یہ کسرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہاں دوری رہ گئی وہ رب تبارکو تعالیٰ چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالیٰ پانچ وقت فجر میں زہر میں اصر میں مغرب میں عشاء میں اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے کیوں اللہ کریم کیا تمہارے ان عامال کا محتاج ہے محتاج ہے رب تعالیٰ کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا اس کی طاقت بڑھے گی تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے کچھ نہیں ہونا ہے وہ بے نیاز ہے اللہ سمجھ وہ بے نیاز ہے لیکن تمہیں یہ جو پریکٹیس کرائی جاتی وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے چاہے وہ نہیں کیوں نہ ہو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے سست رکھ دے تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اسی لیے تمہیں پانچ وقت یہ پریکٹیس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو اپنے آپ کو بیزی رکھو تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ جھکاؤ اٹھاؤ یہ پریکٹیس اسی لیے کہ کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے اللہ کریم بندوں کی تمام مسالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے اسی لیے میرے عزیزو اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتا چل جائے گا قیامت کے دن یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا کاش میں کچھ نہ کرتا تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا کاش میں کچھ نہ کرتا دعائیں کر رہا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گواہ جئے فضول میں برباد کیے وہ بہت پچتاوے میں ہوں گے جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب تبارک و تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے موسیقا